موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مادیول میں ہم تعمیر کعبہ کے حوالے سے بات کریں گے خانہ کعبہ اس ومین پر اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کی زیارتگاہ بنایا ہے اور حج اور عمرے کی جگہ بنایا انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو گھر خانہ کعبہ ہے یہ مرکزیت اور اجتماعیت کی جگہ ہے اللہ پاک نے فرمایا باعث جعل نلبیتا مسابطن لنناس یاد کیجئے جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنایا اور ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لیے اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تعقید کی کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں اعتقاف بیٹھنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو تو یہ وہ اللہ کا گھر ہے جس کی طہارت اور جس کے انتظامات کی ذمہ داری اللہ پاک نے نبیوں کو عطا فرمائی خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین کی سرپرستی میں حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام نے کی بعد میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی تعمیرات ہوئیں جن میں سے طفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دوبارہ خانہ کعبہ کو بنانا اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کا خانہ کعبہ کے بنیادوں کو کھڑا کرنا اس کا ذکر قرآن کے اندر دی ہے پھر بعد میں عمال کا نام کی ایک قوم آئی انہوں نے بنایا پھر صدیوں بعد بنو جرحم نام کے لوگ آئے انہوں نے بنایا حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک پینتی سال تھی جب پھر خانہ کعبہ کو از طرح نو تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک عورت کی بد احتیاطی کی وجہ سے کعبت اللہ کے گوشے میں آگ لگ گئے اور پھر اس کا ایک حصہ سیلابوں کی وجہ سے وہ سیدھا بھی ہو چکا تھا دیواریں بھی پہلے سے زیادہ اونچی نہیں تھیں چھت بھی نہیں ڈالی ہوئی تھی تو اب یہ ارادہ ظاہر کیا گیا کہ پختہ بنیادوں پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جائے تاکہ سیلاب سے متاثر بھی نہ ہو اور چھت ڈال دی جائے تاکہ کعبہ کے اندر آنے والے جو تحائف ہیں وہ ہر اعتبار سے محفوظ بھی رہے جب تعمیر کا ارادہ ہو گیا تو اسباب بھی قدرتِ الہی نے پیدا کر دیئے روم کا ایک تاجر بحری سفر پہ اپنے جہاز پہ روانہ تھا کسی توفان کی وجہ سے اس کا جہاز جدہ کے ساحل پر تباہ ہو گیا تو وہ جو جہاز کا سامان تھا جب اہلیان مکہ کو خبر ملی تو وہ وہاں پر گئے اور اس جہاز کے تختے اور دیگر سامان جو تھا اس کو خرید لیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اور چونکہ قریش مختلف قبائل کے ایک اجتماع کا نام تھا اور ہر قبیلہ ہر خاندان چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لوں تو اس کو بانٹ دیا گیا مشرقی دیوار اور کعبت اللہ کا دروازہ بنو عبد مناف بنو زہرہ کے حصے میں آیا مغربی دیوار بنو سہم بنو جہ اور بنو عدی کے ذمرے میں آئی تعمیرات کے لیے جنوبی دیوار بنو بخزوم اور شمالی دیوار بنو عصد اور بنو عبد الدار کے حصے کے اندر آئی یہ تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا اور اس تعمیر کی جو نگرانی ہے وہ روم سے آیا ہوا ایک میمار ماہر تعمیرات باکوم نام کا شخص تھا وہ اس کی نگرانی کر رہا تھا کام بڑی خوش اسلوبی سے شروع ہوا لیکن جب اٹھتا اٹھتا حجر اسود کے مقام پر آیا تو حجر اسود کو رکھنے کے لیے ہر خاندان اور ہر قبیلہ بیتاب ہو گیا کہ یہ ہم رکھیں گے یہ ہمارے ہاتھ سے رکھا جانا چاہیے اس پر ان کے درمیان جو ایک جاہلانہ آپس کے اندر زد اور تکبر اور انات تھا وہ پیدا ہو گیا بات زبانی توتی کار سے آگے بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی ترواریں نکل آئیں قریب تھا کہ وہ اس کے اوپر لڑ پڑتے آپس کے اندر ان کے ایک بزرگ نے ابو امیہ بن مغیرہ قریشی نے مشورہ دیا کہ لڑو نہیں اس بات کو اللہ پہ چھوڑ دو کل حرم کعبہ کے اندر سب سے پہلے جو شخص اللہ کے گھر میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ قبول کر سب نے اتفاق کر لیا اور حسن اتفاق یہ کہ اگلی صبح سب سے پہلے حرم کعبہ کے اندر جو ہستی داخل ہوئیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی جب حضور کو آتا دیکھا تو سب نے کہا امین آگئے صادق آگئے ہمیں ان کا فیصلہ قبول ہے آقا انامدار علیہ السلام نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ ایک بڑی چادر بنگوائی حضر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھا اور تمام قبائل کے جو سرکردہ تھے ان کو سارے کونیں پکڑ کر اٹھانے کا حکم دیا اس طرح ان سب کی یہ خواہش پوری ہو گئی کہ حضر اسود کو رکھنے کا شرف ہمیں ملے اور جب اس جگہ پر پہنچا تو حضور نے اسے اٹھا کر وہاں پہ اس کو نصب کر دیا اور یوں یہ خوریز مرحلہ جو خون بہانے والا تھا حضور کی حکمت عملی اور حسن تدبیر کی وجہ سے بہت اچھے طریقے کے ساتھ انجام کو پہنچ گیا